پنجاب کے کسانوں کے دلی کچکا آج تیسرا دن ہے فسنوں کے لیے ایم ایس پی کی گیارنٹی سمیت باقی مانگے پوری کرانے کے لیے کسان ہریانہ کے شمبو بارڈر پر ڈھٹے ہوئے ہیں یہاں ہریانہ پولیس نے سیون لیئر کی بیریکیٹنگ اور آسو گیس کی گولے چھوڑ کر تین دن سے کسانوں کو روکا ہوا ہے کسانوں نے آج پنجاب کے چھے زلوں میں ریل روکو عبیان بھی چھےڑ رکھا ہے دلی چلو کی کوشش میں لگے کسانوں اور سرکار کے بیچ تیسرے دور کی باتچیت ہونے جاری ہے اس بیچ سنکت کسان مورچہ نے شکروار یعنی کل بھارت بند بلایا ہے وہیں میرٹ سے کچھ کسان گازی پور بارڈر پہنچے اور یہاں پر چادر بچھا کر بیٹھ گئے ہیں اس کے ساتھ ہی کسانوں کہنا ہے کہ وہ یہاں کھانے پانی سب کا انتظام کر کے آئے ہیں ہماری سائیوگی بھامرہ کشور کی گراؤنڈ ریپورٹ دیکھئے آپ کو بتا دیں یہ ریپورٹ تھوڑی دیر پہلے کی ہے تو اس ریپورٹ میں آپ دیکھئے کہ کس طرح سے کسان الگ الگ حصوں سے پہنچ رہے ہیں گازی پور بارڈر پہ موجود ہے کس طرح سے یہاں پر تمام جو کسان پہنچے ہوئے تھے پردیشن کرنے کے لیے یہاں سے ڈیٹین کر کے لے جائے جا رہا ہے اس گاڑی میں اور یہاں پر اس بارڈر کے بات کر دیں آپ نے بھاری سنگیا میں سرکشہ درمی جو ہیں وہ کنات ہے لیکن کافی دیر انہیں سمجھایا گیا کہ وہ یہاں سے ہٹ جائے جب نہیں مانا تو یوپی پولیس نے یہاں پر ایک بس میں ان سب ہی کو بیٹھا کر ڈیٹین کر لیا فیلال یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے تھے یہ گازی پور بارڈر کی تھی یہ تمام جو پردیشن کاری تھی یہ خود کو کسان بتا رہے تھے چلیے بڑھتے آگے کانگریس چھوڑ بی جے پی کا دامن تھامنے والے نیتا اور مہاراشت کے پورو سیم اشوک چوہان نے بی جے پی کی طرف سے راج سبہ کا نامانکن داخل کیا راج سبہ چناو کے آج نامانکن داخل کرنے کا آخری دن تھا آج مہاراشت سے اکنا شندے کی شف سینہ کے پرتیاشی ملن دیوڑا عجید پوار کے ان سی پی پرپول پٹیل جیسے دگجوں نے نامانکن داخل کیا دیکھیں آج آج میں کیول میں اپنے نیتا اکنا چھنڈے جی کا میں آبھار ویا کرنا چاہتا ہوں پارٹی کے سبھی آمداروں کا میں آبھار ویا کرنا چاہتا ہوں کاریکرتا کا آبھار ویا کرنا چاہتا ہوں اور الیکشن سماپتھ ہونے کے بعد ممبئی بھاراشترا پارٹی کی جو بھی اپیکشہ ہیں ان اپیکشہوں کو دور پھل فیل کرنے کے لئے ان سمسیوں کو دور کرنے کے لئے لوگوں کو نیائے پہنچانے کے لئے میں امانداری سے میں امانداری سے محنت کروں گا بہت بہت دھنیواتی چلی اسی کے ساتھ سوڈیش خبر میں اتنا ہی دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رہیے ایٹی ناو سوڈیش نمازکار